السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیارے دوستو جب بھی آپ لوگوں کو کوئی پریسانی آتی ہے یا پھر کوئی مسئبت آتی ہے یا پھر آپ لوگوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس وقت آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر جہاں تک میں جانتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سب پریسان ہی ہوں گے کیونکہ پریسان انسان ہی اس ویڈیو کو کھولے گا اگر آپ کے زندگی میں پریسانی آتی رہتی ہے اور اسے آپ فوراں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسا وزیفہ بتانے والا ہوں ایسا نہیں کہ کوئی لمبا چورہ وزیفہ بتاؤں گا صرف ان سیٹھ سکن میں ہی آپ کا وزیفہ پورا ہو جائے گا اور ساٹھ با سکن بھی نہ لگے گا انسان اللہ تعالی آپ کے پریسانی دور ہو جائے گی اگر آپ کسی دعا کو قبول کرنے کے لیے کر رہے ہیں تب بھی آپ کا ساٹھ سکن نہ لگے گا اور انسان اللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی آج مانے کی نیت سے صرف ایک بار میرے کہنے سے اس وزیفہ کو ضرور کر لو تو ابھی آپ لوگ ترائی کر کے دیکھیں اور انسان اللہ تعالی ابھی آپ لوگوں کی بگری ہوئی کام بن جائے گی تو وزیفہ کرنے کا طریقہ دھیان سے سنیں پہلی چیز ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک کر دے اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے گھنٹی کا وٹم دوا دے یہ آپ اور ہم اور سب مل کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے دعا کر دیتے ہیں اے اللہ جتنی بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے رحمت سے اور اپنے محبوب کے صدقے ان لوگوں کی تمام پریسانیوں کو دور عطا فرما اور ان لوگوں کی تمام حضات کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما آمین اللہم آمین ہو سکے تو کمیٹ میں آمین ضرور لکھنا پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین کب قبول ہو جائے ویڈیو کو لائک کرنے میں کوئی کنجوسی نہ کریں تو آئیے دوستو آپ لوگوں کو وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھا دیتے ہیں اس وظیفے کو آپ لوگوں کو ہر وقت نہیں کرنا ہے جب بھی آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگ پریسان ہو گئے ہیں یا آپ لوگوں کے اوپر مسئبت آ گئی ہے سارے دربازے بن ہو گئے ہیں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پریسانی فوراں ٹل جائے تو آپ لوگ شروع میں تین بار درود پاک پرے درود پاک جو آپ کے یاد ہو وہ درود پاک پرے اور گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا متقبرو یا متقبرو یا متقبرو اس طرح پرے اور پھر تین بار درود پاک پرے وہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پرا تھا وہ درود پاک پرے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میں نے جو تیرا نام مبارک کا ورد کیا اس اسم کی برگت سے میری ایک پریسانیوں کو دور عطا فرما اس طریقے سے دعا مانگے یا پھر کوئی آپ لوگوں کی حاجت ہے اپنے حاجت کے لیے دعا مانگے گے آپ لوگ ہٹو گے بھی نہیں اگر کھرے تھے تو بیٹھنے سے پہلے اگر بیٹھے تھے تو کھرے ہونے سے پہلے آپ کی پریسانی دور ہو جائے گی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی میرے کہنے سے اس وظیفے کو آپ لوگ ایک بار کر لیں لیکن ہر وقت میں آپ لوگوں کو نہیں کرنا ہے جب بھی آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگ پریسان ہو گئے ہیں یا آپ لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے سارے دربازے بن ہو گئے ہیں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا پریسانی فوراں ٹل جائے فوراں ختم ہو جائے تب اس وظیفے کو کرے اگر ہو چکے تو اس وظیفے کو لکھ کے رکھ لے تو امید ہے کہ آپ لوگ پورا بیڈیو سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ دار میں ضرور سیر کریں فلم مرتے ہیں نیشت ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ